کم ذر فتونے خواہش جنت فضول کی ساکر اہل بیان جناب امداد حسین ابو ذریع اور ان کے بعد ملک پاکستان کے نامور مصحف خان جناب سردار وسیم بلوچ تشریف لائے چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلد سٹیج پر میمبر فروز ہوں گے یہ اعلان ہے پانچ مئی محلہ رمضان پورا میں یہ بسیر صلی اللہ شہادت امام مصحف قاظم علیہ السلام مجلسہ منقض ہوگی جس میں لام جعفر تیار بیرہ جناب علی عباس حلوی رضوان عباس قیامت عمران حیدر قاظم پورے والا جناب علی حام جعفری حامد رضا سلطانی علامہ عباس کے علاوہ کافی ذاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے پانچ مئی محلہ رمضان پورا جامعہ مصحف حسینیہ امام بارگاہ کمرے بنی آشن تو دعوت خطاب دے رہا ہوں کاریل قصائد قصائد کی دنیا کے بیت آج بادشاہ بہت اچھا قصیدہ پڑھنے والے ہیں جناب عمداد حسین جناب بزری خطاب فرمائیں گے دوبارہ اعلان کر رہا ہوں ذاکرین ازام کافی تشریف لائے چکے ہیں تو صدار و سیم روج بھی بہن چکے ہیں ملکل تھوڑی دیر کے بعد میں مرفروز ہوں بسم اللہ میربانی تھوڑے جگہ آجو میربانی کرو سارے بسم اللہ تبرکن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومتی ایاک نعبدو و ایاک نستائی ابن السراط المستقیم سراط اللہ زینا آنمت علیہم غیر المغزوب علیہم والزالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کل ہو اللہ آہد تلاللہ اللہ رب العالم مماتلہ بیعول محمد مات الشہیدہ یا کشف الكربین مجھل حسین اکشف کربی وکربل مؤمنین آم بحق کے اخیق الحسین علیہ السلام یا ملے یا صاحب الزمان ادرکنی یا ملے یا صاحب الزمان اغسنی یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد آغی سینی آغی سینی آغی سینی بحق بلفلل عباس اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بلانتر سلوار دعائے مولا کا اناثر کرے قائم بادشاہ اس مجلس پاک دا جتنا بجل سواب ہے بانیان دے جتنے مرہومین ان مالکونا دینا میا مالچ اس دا سواب درج فرماوے حاضرین دے مرہوم جننے بھی ان مالکونا دینا منزلہ آسان فرماوے بیماران و شفائی کلی نصیب ہووے خصوصی دعا میرے واسطے فرمیسو مالک من بھی صحت اتا فرماوے ملک پاکستان نو مولا سلامت رکھے حجتِ الہیادہ ظہور ہووے سنسب نو آقا و مولا دی زیارت دشرف نصیب ہووے حجتِ دوران دے ظہور واسطے سونی سلوات پڑی جاوے ملک اللہ یہ وہ محفل ہے جہاں ارش نشین آتے ہیں بہت ہی سونا آغاز ہے مربانی فرماوے آجے ہر سال چونکہ آغاز نوکری نصیب ہندی ہے اس سال پہ زیغم شاہدی تھی جلدی سی اس واسطے سائیں رکھے جی پہلے انہیں جوٹی کرنی ہے اس واسطے میں اپنی عزیز دی منت کی تھی ہے کہ تھوڑا جا ٹائم میں نواتا کر دے کافی بوردہ سفر ہے مجلسہ ہند کافی یہ وہ محفل ہے جہاں ارش نشین آتے ہیں دست بستہ یہاں جبریلِ امی آتے ہیں اور جو ہیں کونین کے سردار وہ چودہ معصوم اپنے مددہ سے ملنے کو یہیں آتے ہیں سلامت رہو بہت مربانی بہت مربانی سائیں یہ میرا وظیفہ ہے میرا بطیرہ ہے چاچا اسکر جی جڑی آئے بیٹھیں انہیں کسی عزت مالک ہیں ایسے لوگوں پہ عجب چشمِ خدا ہوتی ہے حبِ اولادِ علی جن کو عطا ہوتی ہے اور تذکرہ آلِ محمد کا ہو جس محفل میں ایسی محفل پہ تو جنت میں فیدا ہوتی ہے آئے 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 ایسے ہی ہے آئے جی یقیناً بارسانِ جنت دا ذکر ہے دیکھو جڑا جسنو بھی مندہ ہے دنیا دا کوئی بھی مذہب ہے جڑا جس تا پیروکار ہے وہ اس سے واسطی ہے جو اس تی نظر ایو ذریعہ ہے اس نو جنت تک لے کے جا مناستے مرکز منزل سارے آئے دا جنت ہے مگر یہ تھوڑا جا سلسلہ اس بارگادہ عجیب بیکھے ہیں لوگ جنت دے واسطے جاندے نے ایو نے جنت جنا دے واسطے ہون دی ہیں کیونکہ ساڑی جنت دا نام ہے محبتِ محمد و آلِ محمد ساڑے عقیدے دے حوالِ دن آل اگر رسول راضی ہے تو پھر جنت ہے خشنودی محمد دا نام ہی جنت ہے بھائی زفر جی کی دے جاؤ وہ تسی تسی آؤ کہ دو منٹ تون قصیدہ ایک سنانے میں آگے اصد دے وکھو ٹائم نہیں لیا آؤ دیکھو لوں دو منٹ بہو تون دو شیر سنائیت اسلام پیش کری ہے انہا کوئی ٹائم ہے پڑو سلواجی سارے باباز بلند ملکے رجب دا مہینہ ہے تو پڑیے قصیدہ پھر سرکار علی بادشاہ دا سارے عدد دل ہے نا پڑو سلواج جناب سارے ملکے اللہ ہم انہوں کھول کے رکھیا کرو کرما لے ہو فاطمہ بنت اصد آئی ہیں کعبے کے قریب مریم اصر کے بی بی پہ گماں ہوتے ہیں جڑ میرے میدائی تو واقف ہو بھائی منشاہ جی مریم اصر کے بی بی پہ اچھا چاپ قدموں کی سنی اور دیار رستہ بنا سج ہی کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں آئے ہیں کیوں مذہر مذہر آہا یا جمیر بانی جناب مولتاں بستہ رکھے جملہ ہو میں آکھن لگا انہوں لوہ دل تے لکھ لے آجے یعنی انہوں نقش کرے آجے پھر لطف آئے گا میرا موضوع تھا انہوں سمجھا جائے گا جمعہ پڑھنا کہا چاہنا حاجی 未经 مرمان حویلی تو زاکر صاحب بی بی اپنی مرضی نال نہیں گئی بی بی سرکار امران دی مرضی دی نال گئی ہے اور اللہ دی مرضی دی نال گئی ہے یعنی بی بی دے جامن دے وچ امران دی بھی مرضی شامل ہے رحمان دی مرضی بھی شامل ہے ایمیں نہیں گئی بی بی مگر آجیز جڑا میرا موضوع ہے اے میں سنا منہ چانا جو بی بی دے جامن دی غرض و غائد کیا ہے مقصد کیا ہے مدع کیا ہے بی بی ایمیں نہیں گئی بی بی پوچھ کے گئی ہے سرکار امران دی اجازت دے نال گئی ہے کیوں کیوں کہ جناب امران پاک بی بی تو گدی گلہ میں سنیا کرونا میرے بانی فرمان دے ہو پہ تو بی بی دا اجازت لے کے ٹرنا بولو تے سہینا اس گلدی دلیل ہے جو بی بی اپنی مرضی نال گئی اپنے شوہر دی اجازت دے نال گئی ہے اور بی بی دے جامن دے لیچ اللہ دی مرضی بھی شامل ہے اور جناب امران دی مرضی بھی شامل ہے ایتے ہو گئی مرضی مگر اس تو اتھون موضوع شروع ہوئے ہیں جو بی بی دے جامن دی غرض کیا ہے مقصد کیا ہے او جناب نے میں قصیدہ سنا من لگا تو سی سارے سلوات پڑھ لو ملکے نربان ہے شورا بیٹھے ہو سخنبر لوگ بیٹھے ہو الحمدللہ ایک سلوات پڑھو گے سارے سارے داغ لگ جانے میں اجازت ہو ابو طالب خدا کے ایک بال بھائی بھائی استقبال کرو ایک سونا جا نعرہ سناو علی ولی دنانگا اجازت ہو ابو طالب مربان ہے آگے گھر چلے جائے ہاں اجازت ہو ابو طالب خدا کے گھر چلے جائے ہاں اجازت ہو ابو طالب خدا کے گھر چلے علی دا بابا اجازت ہے میں اللہ دے گھر چلی جام ہاں اجازت ہو ابو طالب خدا کے گھر شاہ باج مولا نظر بد تو تو ہنو محفوظ رکھے اجازت ہو ناستقبال کی تاج ذکر علی دا کیا نشہ ہو گیا بھائی خدا گھر چلے جائے میرا سردار میرا سرطاج میرا وارس میرا بادشاہ اجازت ہے میں اللہ دے گھر جانا چاہنے ہاں مگر غرض کیا ہے سارے دن دی مجلس ایک پاسے اے میرا مصر آسانی ایک پاسے اگر تساں دہلیز نجف تباہ کے سنے آتے محبت عمران دہونا شرط ہے پھر لطفائے کا اگلی مصر آسانی اجازت ہو خدا کے گھر چلے جائے اجازت ہو اب طالب خدا کے گھر کیوں کیوں محمد کے علی جاکر علی شیل علی آئے اجازت ہو عبدالب خدا کے گھر چلے جائیں محمد کے لیے جا کر علی شے لے علی آئیں جنہی ناشتے دی طاقت ہے جنہا اڈا ہی نعرہ سنا ہو لگ پتہ جانا ہے ہی داری جدو پاک بی بی اجازت منگی اکبال بھائی مدد دی کوئی تڑپ سی جڑی نکھر کے پاک رسول دے چہرے تے آگئی ہائے ہائے نہیں گلہ مجھے سن دے تو سی یعنی انج لگا پتہ نہیں کدوں دے کوئی اڈیگ سی پاک محمد نو انج لگا جی میں میری حسرت دی تکمیل پہ ہندی میری چاچی اممہ نے اجازت منگ کے میری حسرت دی تکمیل دا اعلان چاکیتا ہے جدے واسطے میں سکھ دا پیام کیونکہ اللہ کیا میں اپنے نوری جو محمد دا نور ظاہر کیتا چاچا سگر پھر میں اس نور دے دو حصے کیتے ایک دا میں محمد بنایا دو جے دا میں علی بنایا بسم اللہ توجہ کیتی جے اپنے نوری چون دو نور ایک نور دے دو حصے کیتے ایک حصے دا نام محمد ہے دو جے دا نام علی ہے ایک تے ظاہر ہو چکے ہیں میرے بادشاہ دی سورتیں جب بولو تے ان دو جے دا اظہار باقی ہے جس دا نام علی ہے جدو بی بی نے اجازت منگی انت پاک پیمبر بی بی دینا المخاطب ہوئے اس ویلے اپنی چاچی امدرال مخاطب ہو کیا دیں وہی سانو رکا جوہا آپ کے حصے میں آیا ہے کرے آجے تھوڑی جی میں نصفیرے سفیرے ایک تے میں ہاں نا ایک اووے جس دی امینہ تسیو جس دا صدف تسیو آئے آئے وہی سان جوہاں کسے میں آیا ہے ہے اسی کے واسطے ہی آم اب اسی کے واسطے ہی آم رب کو رب نے بھولا آیا ہے اوہ میں صد کے جامعہ نہایت مربانی پا جی مولا تھانو سے دے دے مبادشا تھانو سلامت لے اوہ حصہ جڑت و ہاتھے حصے چھے کیوں چاچا سکتا اوہ سے دے واسطے یہ اللہ تھانو تھے بھولایا چھے آئے آئے وہی سان کا جوہاں کسے میں آیا ہے ہے اسی کے واسطے ہی آم آپ جی کے واسطے ہی آم کو رب نے بھولا آیا ہے نبوت منتج نورِ امامت آپ ہی لائے واہ چاچا سکتا تو جی میں پہ آ پاک علی تھی مہنازی ہوگی لو جی آشے رجی دے آستے میں ساری میند کی تھی سمجھ آری کسی دے دی پر آج نعرہ نہیں آرہی آ تیرا میں حیران ایسا گلت ہے بسم اللہ باچتان سلامت رکھے مجلسہ ہے یہ انہیں چاچا اللہ دی کسم جائے مولا امام حسین باچتا سلامت رکھے جی چاچے اسکرم آئی ساڑی عبادتیں ای منزلیں کی خیالیں توجہ رہے بھائی شیر سننا کائنات رسول دیا بھائی ایک سلوات پڑھے جس سارے باوازے بھولن ترپی علی دی ماں توجہ میرے پاس سے چل ہے شیر سنتو بی بی ارادہ کیتا اللہ دے گھر جامندہ جدہ بی بی ارادہ کیتا ہے ان سرکار امران پاک علی دی ماں دے نال مخاطب ہوئے اچھا جاندے پہے یا اللہ دے گھر ہاں علی دا باب ہے میں ٹوری ویلی ہوں پاک سرکار امران دی آوازی محمد بچڑا میرے قریب پاک رسول نیڑے آئے سینے دنال سرکار امران لاکے مت تھا چمکے پاک محمد دا پاک علی علیہ السلام دی پاک منواد نے ہمیں ہر چیز سے پہ کر محمد کی حفاظت ہے اللہ کرے میں سمجھا سکا یا واہ بی واہ شاباش آجے غرض علی دی ماں دی کعبے دے پاس سے جان دے بی بی ٹوری ہے نا جیسے لے آئے بڑی مہربانی مخدومہ جو ٹورے نے نا سرکار امران دی آواز علی دی ماں ایک لمحہ ٹھہرے آجے آجے پاک امران سینے دنال پاک محمد نولا کے متھا چمکیا دنے ہمیں ہر چیز اے محمد کی حفاظت ہے اے محمد کی حفاظت ہے اے محمد کی حفاظت ہے یہی میری حقیقت ہے اے محمد ساری ساری رات محمد بشتر تے اپنے پتر سمان دا سی قتل ہووے ابو طالب دا ہووے اللہ دی نبوت بچ جا اے پورا خاندان ہی محافظ ہے محافظ دینِ الہیہ ہے سرکارِ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام حضرتِ اسمائیل علیہ السلام پاک امام حسین دے دادا ہن پاک رسول دے دادا ہن جد ہن دیکھو او بھی محافظِ کعبہ ہن میمارے کعبہ ہن کعبہ بنا منہ لے ہن اللہ دا گھر تعمیر کرنے والے ہیں پھر اس دی حفاظت کرنے والے ہیں اہمِ گھر نہیں بنایا گھر بنا کے اسمائیل دی ماں اس دے چادر دے کے دسے اے اکڑا عزت والا گھر ہے جدہ سیرہ سی اپنی چادر دے نال پیاں کاج دیاں ہیں اے پورا خاندان ہی محافظ ہے ایک ایک گن دے ہو تھا انہوں ہر کوئی محافظ نظر آئے گا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام تو بات رو جنابِ حاشم ہیں وہ بھی محافظ ہیں انجھیں نہیں کہا سرکارِ حاشم دا لکب ہے شیبت الحمد شوربے میں روٹی ڈبو کر دینے والا بکھیانو ٹکر کھما منالا بولو تے سیرہ سرکارِ عبدالمطلب وہ بھی محافظ ہیں سرکارِ عبداللہ وہ بھی محافظ ہیں کیسا محافظ ہے جدے پتر دے جتی دا صدقہ جہان ہے آئے آج اگر کوئی ہے تے عبداللہ دے محمد دے جتی دا صدقہ ہے اجیڑا بندہ اپنے نان دے نال میں لان دے نا اوہ میں لان تو پہلوں رسول دین نالین بکھے کریں میں صدقہ ہے کہ اسلام آئے 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 ہر کوئی محافظ ہے مگر حسین کوئی ایج یا محافظ ہے اس کچھ ایسی ہی حفاظت کی تھی جو بے ساختہ خواجہ مہینوں دین چشتی نو اکھنا پہ گیا دین است حسین دین ہے ہی حسین مجسم دین ہے حسین حسین دا اٹھنا دین ہے حسین دا بہنا دین ہے حسین دا چلنا دین ہے حسین دا بولنا دین ہے آئے آئے کہ خاندن ہے یہ بھی کل میں لاہور پہ پڑا آخری منٹ میں ہوتا ایک جملہ کھیا میں کہا یہ او کردہن جو اوچاندہ ہے ایک کردہیوں نے جو اوچاندہ ہے ایک کردہیوں نے بھائی اکبال جی دھوڑ تو داد لینی تیرے تو پیسے لینے نے داد نہیں لینی ایک کردہیوں بڑے نہیں چلو جی بڑے نہیں ایک کردہیوں نے جو اوچاندہ ہے اجازت دیتے ہیں کھاں اوچاندہیوں ہیں جو ایک کردہن بھائی سلام ہے تھوڑی سماعت میں اوچاندہیوں ہیں اے میں گل گی دیتے میرے نالوں تھے دو علماء بیٹھے سان اوچھپ کر گئے یہ ابو ذری صاحب نے کیا کہہ لیا وہ چاہتے ہی وہ ہے جو یہ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب میں کہاد کھاں دلیل سے بات کر رہا ہوں آل محمد عمل کوئی لوں کر دینے آعد باد چوندی ہے ظاہر ہوئے اللہ چند ہے نا وہ راضی ہے جو کر دے ہاں پھر آئے راہ بل شک بل شک آئے 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 یہ توپہ ہے واپس لیندے چکر ہیں جو دے میں دینے کوئی نہیں تو ایک ڈیڈے جملے میں نے سنائی ہے انہیں سوئے رہے آلا آچھا بسم اللہ آئے آئے ایک نہرہ سناؤں علی والی دینا کندہ کا بے دیاں ہویا نور ہو نور آلی دا زہور کندہ کا بے دیاں آلی دا زہور آلی دا زہور کندہ کا بے دیاں سارا دن نشت گدرے گا جو توجہ کی تھی فن خاص فردسانی سنانے ہر چہرے تو محبت علی ظاہر ہے آلی دا زہور آلی دا زہور کندہ کا بے دیاں آلی دا زہور آلی دا زہور آلی دا زہور آلی دا زہور کھکے کندہ کا بے دیاں آلی دا زہور پھل گئے ہوا نہا ناران آلی دا زہور آلی دا زہور آلی دا زہور مولت عن سلامت میں بسم اللہ کرے تیرہ رجب المرجع اچھا چلو تھوڑی محبت نمی ایک دو میں شیری پڑھ دینا ہے جڑا سنے تو اساں محول بنا دیتا ہے عبادت پہ کر دیو نا علی دانا سن کے ڈھر دے پہے ہوئے تو سی کی ڈھر دیو آج موسم میں ڈھر دا پہے آئے ایسے نہیں محول بڑے ہوئے پھر میرا مشورہ ہے چاچا علی ملت میں رہنا پھر گھٹے کہہ ہاں ہاں گھٹے کہہ پیار علی نال کرنا اے ٹوٹے کمیں آساں کابے کولو پایا اے شعور ایلی دا زہور بے کھکے کندہ کابے کندہ ٹوٹے کے دسیاں نہیں اینجلی نال پیار کری دے تیرا رجب علی مولا سونے سونے نعرے سونے نعرے مروانی حیداری حیداری غصت کے جامہ تیرا رجب المراجع کی پیام دے ہو پڑھا مولا تیرا بخت تو سلامت رکھے نظرِ بات تو محفوظ رکھے قرآن دیکھا سنگا میں ہی کوئی دعا کیتا ہی مولا تیرا محفوظ رکھے پہ سونی سلوات پڑھے آج سردار صاحب دی آمد تے جی ہو جی میں پہ آ آ دیس دیئے پہی اوہ بھائی جی تسی آپ رحمت ہو اجازت ہے ساہی قبلہ اچھا جیسے آپ خوبصورت ہیں میں اس حسن کا صدقہ جو ہے نا وہ شیر آپ کو سنانے لگا ویسے میں ہی اکھاں گا تو آڑی محبتیں چاہ رہے ہیں پاہ میں میند اٹھ رٹھے ہوں ایک نعرہ سنو مولا دھنو بزدہ رکھے ایک شیر سنو میں سلام پیش کریں چاند گڑی سدھی کر میں انہا پہا تیرا رجب اللہ دی آواز ہے یہ میرا سونا دھرانو گا اور نالویک تُو جاننے ملم یلد ولم یلد ہاں نا میں کسے ویچھوں نا کوئی میرے ویچھوں نا میں جسم رکھ دا نا میں بدن رکھ دا میں بدن تو ما ورا ہاں اگر جسم رکھا میں اللہ ہی نہیں رہا میں جو علی بنائے علی نو گور نالویک اس ویلے اللہ اپنے حبیب دنال مخاطب ہو کے پیادائے میں وجود تا اہلی نو ایڈ تا اہلی نو ایڈ تا پھر رکھو میں وجود تا کسے ویچھوں اپنا بھی دل راضی کی تا اہلی نو ایڈ تا کیوں میں تھو ریا نہیں ہوں جاندہ تہتوں دور اہلی دا ظہور وے کھکے کندہ کا ایک بند سنو دے میں ہی تھی سلام پیش کران اجس قیدی دے کل ہن زوار صاحب سردار صاحب جس چودہ سال بدا کیا ہی میں آسمان دا رنگ وکھنا چاہوں ملہ حر لمحائی بات تیچ اس تو وڈا کی میں تھا نمسائد چودہ سال بعد آسمان دا رنگ وہی ویخد ہے نا جنہیں قد صدہ نہ کیتا ہو کیوں سردار صاحب آئے ہیں پیر سید گلزار حسین بخاری دا ایک وینڈ لکھے آگئے میرے سامنے وہ سن لے وہ پھر میں سلام پیش کران کائنات بند کرنی تھی سردار صاحب ایک دن کول دنیا تو ایک مسلے دا کول دنیا تو ایک مسلے دا بھائی آباد جی گلزار جواب بج مگدائے دسو کوئی قیدی اٹھ پاہر مسلسل دان دھے ویچ کھاڑ بڑے پرانے ازادار بیٹھے ہو بھائی بھائی سیدہ دا زندان تیرے چوتے قیدی ادھا ایک پلوی اوکھا لنگ دائے جیکو چودہ سال دکوویچ گزرے ڈسو کوئی قیدی کسر راچہ دار ہے